اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ویڈیو آپ تک یوٹیوب چینل مدسر اسلامیک سینٹر کے جانب سے پیش کی جا رہی ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل پر دیئے گے سبسکرائب کے بٹن بار کلک کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں اس سے آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا شکریہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یزلله فلا آدی له ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر لہ دیش کتاب اللہ وخیر لہ دی ادی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الہمور مہدساتها وکل مہدسة بدعا وکل بدعا زلالة وکل زلالة في النار اللہ محمد وعلا آل محمد وکل زلالة في النار وکل زلالة في النار حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد مجید مجید اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واقلی الامر منکم فان تنازعتم فردوه الى اللہ والرسول ان كنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تعویل اللہ 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 امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اچھا اچھا وزیراعظم ایک مثالی پرائم منسٹر اوہ پانچ خوبیاں نے جس حکمران دے اندر پانچ خوبیاں ہون گیاں اوہ حکمران مثالی ہوئے گا اچھا ہوئے گا نمبر ایک ایسا حکمران جڑا اللہ دے دین دا محافظ ہوئے نمبر دو ایسا حکمران جڑا آدل ہوئے منصف ہوئے نمبر تین ایسا حکمران جڑا زکاة امانتنا لے پھر اس زکاة نو امانتنا البیت المال جو جمع کرے اور پھر بیت المال جو لے کے امانتنا الغریبہ تک پجائے نمبر چار اچھا حکمران اوہ ہے جڑا اپنے دور حکومت دے اندر اپنے ملک دے غیر مسلمہ دینال اچھا سلوک ہے اور نمبر بانچ ایسا حکمران جڑا بزات خود باعمل ہوئے اللہ تو ڈھرن والا ہوئے نیک ہوئے ہون جس حکمران اندر اپنچ خوبیاں ہون گیاں او دے دور حکومت دے اندر فائدے بھی پانچ ہون گیاں پہلا فائدہ اگر حکمران اللہ دے دین دا محافظ ہوئے گا ا우드 دے ود window حکومت دے اندر کوئی نا اللہ دے خصای کرے گا نا اللہ دے رسول دی خصای کرے گا نا اللہ دے کتاب دے خصای کرے گا نا صحابہ نا اولیاء کرام دے خصای کرے گا دوسرا فائدہ اگر وقت دا حکمران آدل ہوئے گا منصف ہوئے گا میرٹ فیصلہ کرنبانہ ہوئے گا دے ادھے دور حکومت دے اندر کوئی بھی امیر کسے غریب تے ظلم نہیں کرے گا تیسرا فیدہ اگر وقت دا حکمران امانت نال زکاة لے کے امانت نال زکاة بیت المال جو جمع کروا کے امانت نال بیت المال جو لے کے غریبہ تک پچھائے گا تے ادھے دور اندر غربت بھی مک جائے گی تے غریب بھی مک جائے گا تے بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گا چوتھا فیدہ اگر وقت دا حکمران اپنے دور حکومت دے اندر غیر مسلمان الچھا سلوک کرے گا ادھے فیدائے ہوئے گا کہ اسلام پھیلے گا لوگ مسلمان زیادہ ہونگے پنجبان فیدہ اگر وقت دا حکمران خود باعمل ہوئے گا سالح ہوئے گا تے ادھے دور حکومت دے اندر آفتہ نہیں آنگیا عذاب نہیں آنگے بلکہ ادھے دور حکومت دے اندر آسمانہ تو یا رب دی نسرت اترے گی یا رب دی رحمت اترے گی پانج خوبیاں تے پانجی فیدے اگر اسی کسے ایسے حکمران دا چناؤ کر لینے آنگ کہ جے دے اندر پانج خوبیاں ہونگیاں تے میں گرنٹی نہ کہہ سکنا پانج فیدے بھی ضرور ہونگی کہو انشاءت دا تے اگر اے نہ پنجا خوبیاں تو ہاتھ کے کوئی ہور آ گیا کسے ہور دا چناؤ کر لیا تے پھر وعدہ ہی نے او بھی کھوکھلے داوے نے او بھی کھوکھلے نارے او بھی کھوکھلے ہم دردیاں تے او بھی کھوکھلیاں سب کچھ کھوکھلا وعدے چوٹھے داوے چوٹھے نارے چوٹھے تقریران چوٹھی سوالی جماعت ایک بہت بڑے عالم دین پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی اونا ایک الیکشن کمپین تے ایک ندم سڑائی ایک جگہ تے اوہ کھرے کنے لہی کیڑی زبان اندر لہی یا کیڑے انہیں مورچ بیٹھا تے انہیں لہی تے پر لہی بڑی پیاری اوہ میں تو انہوں سنانا تسی سنو گے نا تے تو انہوں آپ پہ ہی پتہ لگ جائے گا کہ وعدے چوٹھے داوے چوٹھے کیوں اوہ کہاں دنے راوی بچوں نکلیاں تین نہرہ راوی بچوں کنیاں نہرہ نکلیاں راوی بچوں نکلیاں تین نہرہ دو سکیاں تے ایک وغینا جیڑی وغینا اوہ دے وچ آئے تین بامن نامن جیڑی وغینا اوہ دے وچ آئے تین بامن نامن دو دوب گئے تے ایک لبینا جیڑی وغینا اوہ دے وچ آئے تین بامن نامن دو دوب گئے تے ایک لبینا تے جیڑا لبینا انہو لبینا تین گاما جیڑا لبینا انہو لبینا تین گاما دو پھندڑہ تے ایک سوہینا تے جیڑی سوئینا اونے دیتے تین وچھے جیڑی سوئینا اونے دیتے تین وچھے دو لنگڑے ایک اٹھئینا جیڑا اٹھئینا او دی قیمت تین رپیے جیڑا اٹھئینا او دی قیمت تین رپیے دو کھوٹے تیک چلینا تے جیڑا چلینا اونو ویکھنائے تین سنیارے دو انے تے ایک نو دیسے ہینا ہے گے نہیں اینجی ایندہوے بنیاد ہی چوڑتے ہر گل چوٹی ہر کول چوٹا ہر مکولہ چوٹا ہر وعدہ چوٹا او دعا کرو اللہ رب و عزت سانو ایسا حکمران دے جیڑی اندر اے پانچ خوبیاں موجود ہون اچھی آمینہ آئیے ہونو دیکھئے کہ اے پانچ خوبیاں والا حکمران کیڑا ہے اور جیڑن جیڑا حکمران پانچ خوبیاں دا منبع او دی حکومت میں چھویا کی تئیس سالہ دور نبوت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا پھر خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ دوم جناب عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ سالس جناب عثمان رضی اللہ تعالی خلیفہ راب جناب مولا علی رضی اللہ تعالی آؤ ذرا تھوڑا جا جائدہ لئے اے نا پانچ خوبیاں دے تنادر دا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کران اللہ تو انہوں پہلے سنن دی توفیق دے تے پھر آج دی ریکارڈنگ دی ایک ایک ریکارڈنگ جننے کینی ڈیٹ کھڑے ہوئے سارے انہوں ایک ایک ریکارڈنگ پچان دی اللہ تعالی تاکہ کوئی تگل ساڑا کم میں سنانا پہنچانا پیغام پچانا اگو دیل دی بنجر زمین و آباد کرنا اے رب کائنات دا کم میں اسی اپنی ڈیوٹی پوری کرنیا تسی اپنی کرو اللہ آپی بہتری پیدا کر دے توجہ میرے گھر دوزانے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائے پاک دینہ در اڑوالا اللہ بہتری قرآن بیان کر دے فرمایا ایوہ اللذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولیل امر منکم و ان تنازاتم فی شیر فردوه الى اللہ والرسول انکم تم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و آسان و تعبیلہ اللہ ہوں اکبر اللہ بھرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو پہلے اللہ دی گان منو پھر اللہ دی رسول دی گان منو و اولیل امر منکم پھر اپنی امیر دی گان منو و اولیل امر منکم پھر باکت دے اکمرام دی گان منو و اولیل امر منکم پھر اپنی امی جان دی گان منو و اولیل امر منکم پھر اپنی امی جان دی گان منو و اولیل امر منکم پھر اپنی امی جان دی گان منو PEAM فائم تنا ذاتم اگر تو آڈا تنادہ ہو جائے چگڑا ہو جائے کہتے لائے اللہ نہڑ اللہ نہڑ چگڑا ہو سکتے NAIT تو آڈا چگڑا ہو جائے کہتے لائے اللہ تے رسول نہڑ رسول نہڑ چگڑا ہو سکتے NAIT Вاؤ لیل امری منکوم اگر تو آڈا کسے گرنم در اختلاف ہو جائے اگر اختلاف ہو جائے پیر ساب نڑ تے پھر کی کرنا فردو اللہ یہ ورزول ہے پھر اللہ تی اللہ دی رسول دی گانو من ہے اللہ اکھو اکبر اللہ حضرت تیلی وکار آؤ خوندر آؤ اے سائی تی ایت بنیاد امارت دی اے آیت بنیاد مملکت دی اے آیت بنیاد خلافت دی اے آیت بنیاد ہے حکومت دی اس آیت دی بنیاد تے حکومت قیم کر کے پھر اکی کی کرنا ہے ہونکے چلو اللہ اکھو اکبر اللہ توجہ کرنا براؤ سب تو بہتری نہ حاک میرا پیغمبر اللہ فرما دینے لکا دکانا لکم فی رسول اللہ ہی اس وطنہ حسنہ حسنہ تلی منکانہ یا رجل لاکہ ور یوم لآخر وزکر اللہ کسی مرا اللہ اللہ ہونکہ برنا توجہ کرنا براؤ ہر ورہ سنو کائنات دلوں کو لکا دکانا لکم فی رسول اللہ کی اس وطنہ حسنہ مرے پیغمبر تھی زندگی دہترین نمونہ میرے پیغمدر تھی زندگی بہترین نسوہ میرے پیغمدر تھی زندگی بہترین مشہ لے را اگر کم سالی باپ بننا چاہنا دے اوہ پذکرہ پڑے میرے پیغمبر دا اگر کم سالی جناب استاد بننا چاہنا دے وہ سیرت پڑے میرے پیغمبر دی اگر کو مثالی خامت بننا چاہتے ہیں وہ سیرت پڑے میرے پیغمبر دی اللہ اکبر اللہ اگر کو مثالی جاج بننا چاہتے ہیں وہ سیرت پڑے میرے پیغمبر دی اگر کو مثالی لیڈر بننا چاہتے ہیں وہ سیرت پڑے میرے پیغمبر دی اگر کو مثالی حکمران بننا چاہتے ہیں وہ سیرت پڑے میرے پیغمدر دی کیونکہ میرا پیغمبر بھوک مرانی اندر بھی ثابت والا میرا پیغمبر اللہ اللہ ایک جناب خامت ہوتی ہے سیدنر بھی ثابت والا اکمل میرا پیغمبر اجمل میرا پیغمبر شکل میں اجمل اکل میں اکمل نتق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سارے پڑو سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم اے درود ساٹا شیوائے ایک گال یاد رکھو لوگ کہنے بھی درود نہیں پڑھ دے اللہ دی قسمِ حسید تے درود نڑ پیاری بڑا کرنیا جب آپ دیکھ بہت بڑے عالم دین نے پروفیسر الشیخ خطیب الحرابی بن عدم جناب عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی فرما دینے میں کراچی دیندر ایک مسجد دہ افتتاہ کرنواس سے گیا مسجد دہ افتتاہ افتتائی جمعہ میں پڑھایا تے جمعہ تو بعد ایک بندہ میرے کڑھایا آکے کہنے لگتا جی میں اہلِ حدیث ہونا چاہنا میں مسئلہ کی اہلِ حدیث قبول کرنا چاہنا میں نے رہے میں اجھے کڑھ پوچھیا بھئی ٹھیک ہے اچھی بات دے تینوں مبارک ہوئے تو قرآن و سنت والا گئے ہیں لیکن وجہ دا سے تو اہلِ حدیث ہونا کیوں چاہنا ہے ایدھی وجہ کیے انہیں وجہ کیلی سڑھائی ذرا سنڈو اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا برا ہو گئند ہے میں سنو رکھے آزی لوگ کا میرے دماغ اندرے گل پائی ہوئی زی چھڑے آلِ حدیث نے یہ درود دے منکرنے درود نہیں پڑ دے تے ہاتھ آئے نالل بینا نہیں چاہی دا یہ نالل ملنا نہیں چاہی دا تے کیندلیا مسجد میرے گوانڈ بڑھ گئی اے نال دا کر میرا ہے تے مسجد بڑھ گئی تو آٹی یہ تھے تے جدو تجھے جمعہ پڑھا لگے تے میں کاپی پینسل لے کے بھے گیا میں کیا میں سنو رہیں یہ تے درود نہیں پڑ دے یہ تے درود منکرنے میں بیکھا دے سیادی خطیب درود پڑ دائیں کہ نہیں پڑ دا وہ کہتا میں پاپی پینسل لے کے بھے گیا اسی درود پڑ دے گئے میں لکھتا چلا گیا ایک وری پڑے آؤ دو وری پڑے آؤ تین وری پڑے آؤ چار وری پڑے آؤ جدو تسی ایک سا مرتبہ جمعہ دے خود بیتی اندر نبی پاک تے درود پڑیا میں نو یقین ہو گیا او تیڑا پیغمدر تی ذات سا مرتبہ درود پڑ دائیں درود دامن کر ہو سکتا نہیں ہو سکتا شکل میں اجمل اکل میں اکمل نتک میں فیصل خلق میں افضل جامعہ جمل خود بائیں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اللہprogram اللہ phrases اللہ فرفان دے اللہ passed اللہ حقاب دے اللہ ج Sk traz میرے پیغمبر تی نکل کرو اچھا حاکم بنائی تے میرے پیغمبر تی سیدندہ مطالعہ کرو اور دیکھو میرے پیغمدر وقت حاکم بن گئے پادشاہ بن گئے میرے پیغمدر جناب حکمران بن گئے ایک مدینہ چریاست قیم کر دیتی گئی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نوگا کرمایا فرمایا کہہ میرے معبود پیغمبر رید الفا بلدی یا آسن رید الفا بلدی یا آسن فائد اللہ جی بھائی ناں کبا بھائی ناں آدابا تن کان ناں کبا لیو نا حبیب اے میرے معبود پیغمبر کوئی گالیاں کر دے یا کو گالیاں کرنیاں نہیں کرنیاں کوئی پتھر مارے یا کو پتھر نہیں مارنے کوئی مندہ کھے یا کو مندہ نہیں کہنا اللہ کی کرنے فرمایا کوئی دشمن بنے تجھے سجڑ بن جانائے کوئی پتھر مارے دوزی لیڑے چلے جانائے کوئی دکھتو ہاتھیں تو دور جانا چاہے تو دوزیوں دے لیڑے چلا جانائے اے میرے معبود پیغمبر جیڑا بندہ تو ہاتھ دواستے سخت ہو جائے دوزیوں دواستے نرم ہو جانائے پتھر مارنے والے انو سینے نہ لانے میرا پیغمبر انا کو اکبر لاو دوسرے مقامتیں فرمایاو فرمایا نور وَلْكَ لَمِ وَمَا جَسْتُرُونَ مَا أَمْتَارِ نِرْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُوَنَ وَإِنَّ لَكَ لَا عَجْرَنَ خیر ممنون وَإِنَّ لَا عَلَانَ خُدُ کی نازیم سونیا تیرا کردار چنگا تیرا اخلاق چنگا تیرا پورنا چنگا تیرا مسکرانا چنگا مَا بُوبَا محبتہ پرتا میرا پیغمبر پیار پرتا میرا پیغمبر دکھنیا نڑ پیار کر میرا پیغمبر تو شمنا نو سینے نالا میرا پیغمبر اللہ کا دوتا کینج کرنا ہے فرمایا جدو کو تینو کاریاں کر دے تو تو پیار کر جدو کو تیرے یاران من داکھے تو پیار کر اللہ سونیا تے جدو کوئی تو آڑے بارے بولے فیر کی کرام فرمایا پھر پیار کوئی نہیں پھر محبت کوئی نہیں پھر دعا کوئی نہیں پھر سینے نالانا کوئی نہیں سب کچھ برداشے پر اللہ تے دین دی کس داخی برداشے نہیں ہے اوہ تے فرمایا جپنیاں پا اوہ تے فرمایا دعامہ کر اوہ تے فرمایا کچھ سختی کرے تو نرمی کر تے جدو واری آئی تین دی اوہ دو کیا کھیا فرمایا ایزا سمیتوں آیا تِللا ہی یک فارو بگا وَا یُسْتَحْ جَوْ بِگا مہا بھول پہ جدو کو اللہ تے دین دی ڈگوسط آکھی کرے فروں又 دے والے پیکھنا بھی جائز نہیں وہ دے نڑا ہاتھ میں لانا بھی جائز نہیں وہ دے نیڑے جانا بھی جائز نہیں فتح آتا کو دماغا گم بھابو بینج دے کم دیاں بدیاں رڑ کو آٹا پینا نہیں بندا جڑے اللہ دے بارے دبام درازی کر دے اوے پتہ لگ دا کائنات دے لوگو ایک اچھے حاکم دیئے صفت دے اوہ نو کوئی گاڑیاں کڑیو پرداش کر دے اوہ نو کو مندہ بولے پرداش کر دے اوہ دے بارے کو تانو تشلیح کرے پرداش کر دے اوہ دے بچیاں بیویاں دے بارے کو گن کرے پرداش کر دے لیکن اگر اوہ دے رب دے بارے اوہ دے رسول دے بارے اوہ دی کتاب دے بارے کو گن کرے جڑا اچھا ہم مرانے اوہ کٹتے سکتے ہیں مرتے سکتے ہیں تختہ اپنا چھوڑتے سکتے ہیں کرسی اپنی چھوڑتے سکتے ہیں صرف تو تاجِ خلافت اتارتے سکتے ہیں لیکن جڑا اچھا حکمران ہے وہ نہ رب دی گستا کی گوارہ کردائے نہ رب دی رسول دی گستا کی گوارہ کردائے نہ قرآن دی گستا کی گوارہ کردائے یہ اچھے حکمران دی سفات تو جدو حکمران اللہ دے دین دی فادت کرے گا پیدا کی ہوئے گا کوئی دین ویچ وعدہ کاٹا یا کوئی دین دے ویچ نقص کرندی کوشش کرے گا نہیں آہوڑ دی رہا توجہو اللہ کو اکبر اللہ پہلے خلیفہ خلیفہ اول سیدنا دی رہتے ہوگا کردائے صدیق کو رضی اللہ تعالی آن او سبحان اللہ وابو بکر میں تری عدمت و صدق جام آؤ سیدنا دی رہتے ہوگا کردائے خلیفہ بڑھ گئے خلیفہ اول متخب ہوگئے بس نہ دے خلافہ دے آگئے زکاة دا مامل آیا کہیا مسلمانہ زکاة دین تو انکار کردی تاسی زکاة نہیں دینے نبی پاک دے دور چھے دین دے رہا اور ساڑھے کڑھ زکاة نہیں دیتی جاتی اسی کوئی دینے سیدنا دی رہتے ہوگا کر صدیق نے فورا میٹنگ بلائی فورا جناب پریس کانفرنز رکی فورا جناب مجلس شوران بلایا اور فرمایا جلدی کرو تدبارہ دکھیاں کرنا جلدی کرو زیرہ پہن نبا جلدی کرو کوڑیاں تے چاڑ جاؤ تے فوجاں دڑاؤ چاہو نہ بڑ جڑے زکاة دے من کرو گانے سیدنا درہ جمر کیا دینے ابو بکر جی کی پیک کر دے ہو ایک زکاة نہ دیر دی وجاتوں تو سیدنا دے خلافہ دانے جنگ کوں کر دے پہو آپ فرما دے نکال جنگ دی نہیں کال لب کال عمر میرے نبی دے دین دی گے کال میرے پیغمدر دے دین دی گے آج لوگ زکاة چھاڑ گینے کال روبروزے چھاڑ جانگے پر سو لوگو قرآن چھاڑ جانگے حجے تے میرے پیغمدنو دنیا تو گینو چاند دن ہوئے نے آج زکاة دامن کر کر کوئی گزے ہو چیدامن کرو جائے گا اٹھو میرے پیغمدر دے صحابیو اٹھو ابو بکر میں وقت دا خلیفہ حکم دن دا پیاما جڑا نبی پاک دے دار اندر ایک بکری دا پچھا بھی زکاة دین دا سی آج جو زکاة دیر تو انکار کرے گا تے میں ابو بکروں تے خلاف لانے جانگ کرانگا او دی جرت کی میں پئی تی دا انکار کرم دی فوجا بڑا دیتیاں کوئی جانگتے کوئی لڑائی نہیں ہوئی چھڑے زکاة دے منکر سن او نہ زکاة دینی شروع کر دیتی اور سیرتیاں کتابات لکھی ہے تاریخ دیاں کتابات لکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق دا فیصلہ ایڈا کامیاب نکلیا چودہ پندرہ سو سال گزر گانے او دو دو لگ کے آج دے دن تک دوبارہ کسے بندے نے زکاة دینکار کرم دی جرت بھی نہیں کی تھی اے حضرت ابو بکر صدیق دا فیصلہ ہے آج دے دن تک کسے نے زکاة دینکار کرم دی جرت نہیں کی تھی اے قیدہ فیصلہ ہے اے اس وقت دے حکمران دا فیصلہ ہے جڑا حکمران اللہ دے دین دا محافظ ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما کتا پیارا فیصلہ ابو بکر دا باب او بکر میں تری عدمت دو قربان جاما جتے دیتی ہو اللہ حضرت ابو بکر دی کبرتے کرورہ رحمتہ دا نزول فرما دے میرے دین دا میرے پیغمدر دے دین دا محافظ ابو بکر میرے پیغمدر دے دین دا رکھوانا ابو بکر میرے پیغمدر دی شریعت دا سپائی ابو بکر اللہ کو اکبر ڈاؤ کتنا بولند مقام اے بایا صدیق نے کتنا بولند مقام اے بایا صدیق نے اے نکڑو حکمرانو اے نا چگڑیاچ ایک دوسرے تیتانو تشنی کرن تو نکڑو اے در بے خودرا خلافت جا کرو اے چھوڑو اے نا گناچ ابو بکر صدیق دی شیرت بے خو کملی والے دی شیرت وال توجہ دے کرو ایک دوسرے نا گاڑیاں کڑی جا رہے ہو وہ کہیں دا ہو چورے ہو وہ کہیں دا ہو چورے وہ ایک دوسرے نا چورناک ہو اے در دیکھو اے در دیکھو حکومت کی میں ہندیگے کتنا بلند مقام اہبا یا صدیق نے کتنا بلند مقام اہبا یا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگا یا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگا یا صدیق نے تن من و تن اولاد بیواری خضور پر تن من و تن اولاد بیواری خضور پر زندگی ساری کا ساتھ نبایا یا صدیق نے زندگی ساری کا ساتھ نبایا یا صدیق نے کتنا بلند مقام اہبا یا صدیق نے اتنا خواہ اکبر ناؤ توجہ کرنا خضراتے مطرم قار کردے جانا دراؤ اتنا دا قرآن بیان کردہ پیان خال کے قائناب نے فرمایا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا واتیعوا اللہ واتیعوا الرسول اللہ واتیعوا اللہ واتیعوا اتنا فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَا عُمُرُهُمْ اِنَّ اللَّهَ يَا عُمُرُهُمْ اِنَّ اللَّهَ يَا عُمُرُهُمْ وَكَامْ تِي آناؤ اس بات تھی دلیلیں کہ چوی کہیں تے ادل ہونا چاہی دا ہر وقت ادل ہونا چاہی دا غریب نو ہر وقت ادل ہونا چاہی دا غریب دے ظلم نہیں ہونا چاہی دا اے دیکھو میں حاکم تا نو وقاما میرے گار دوسا دے پیر ورشد جانا دے محمد سل اللہ ناکھ و علیٰ و سلم دا دورے ایک عورت نے چوری کر لئے چوری دی صدا ہاتھ کٹنا ہے میرے پیغمدر نے فیصلہ کر دیتا ہے اس اور دہت کٹیا جائے گا انہیں چوری کر لیے تو اس قبیلے دے لوگ آگئے قبیلہ درہا اچھا سی شرافت والا بڑا خامدانی بڑا نام نامی نیٹ قبیلہ ہونا کیا ساڑھے خامدان دی اور دہت کٹیا جائے گا ساڑھی بدنابی ہو جائے گی کوئی اندہ سفارشی نبی ہے جڑا اللہ دے پیغمدر نے کڑھ جا کے سفارش کرے ابو بکر صدیق جائے نہیں عمر فاروق جائے نہیں عثمان جائے علی جائے نہیں آ جا کے نظر ٹکی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت سی البخاری اندر حضرت عسامہ تے نظر ٹکی بھی جاؤ تسی جا کے سفارش جیدی کوئی سفارش جید ہے نا وہ کر لینے چاہیے دی ایک بندہ تو اٹھے گڑاندہ ہے اور تو اٹھے کینڑ اگر او دا مسئلہ حال ہو جائے تو انہوں کہہ دینا چاہیے انڈا بھی بندے نوں اے جڑا نا نہیں ہونا چاہی دا کورا کرارا کوئی مسئلہ جائے لیکن ہوئے جائے پہلے تاقی کر لو میں نے آج دیر سال دیر سال پہلا نا سال دے بنگلہ گگیرہ جمدر ایک لڑائی ہوئی چگڑا ہویا او میرے مگر جمع جمع پردے سن نمازی تے او آکے او دا والد کیا لگا گیا نام سال دنر زیادی ہوئیے میرے جڑا منڈا چھوٹا پتر میرا او دیو نال لڑائی وے جوگلی توڑ دی تھی کہ میں تو اڈے نال تو اڈے کڑا آیا تو اسی میرے نال تھانے چلو ایسے چنر گل کر میں کہا ٹھیک ہے میں دنر جانوں تا یار اب وہ جان تو پہل ہے نا میرے زین جام ہے یار میں پوچھتے لما بھی آیا گر سچی بھی ہے کہ چھوٹی میں انہوں بٹھا لے آپ میں آنکھا بھئی گر سیدھی سیدھیے میں دے سچے بندے دا ساتھ دینا ہے چھوٹے دا میں نہیں دینا میں تو اڈے نال تھانے جانوں تیارا ایسے چو ساب نڑ گل کرنوں تیارا لیکن اگر انکویری دیم در تسی چھوٹے ثابت ہو گئے تو میں تو اڈا ساتھ نہیں دینا اس وقت تھی ایتھے ہونے ہی دال میرنڑ مکالا ہو بھی تسی سچی ہو یا چھوٹی ہو او کہنے لگا جی جڑانا جی باقی لڑائی لڑوئی تے ہوئی ہے تے انگل جڑی ہے نا وہ اسی بوتل چپا کے توڑ لئی ہے میں آکھا بھی ایک ہی طریقہ ہے انہیں آج یہ بھی نما طریقہ چلے ہیں پھر لڑائی ہو جائے نا انگل پا کے نا ایتھو تای بوتل دے ویچ پا کے تو مار دینے زور نلکی سے چیز نل ساٹھ مار دینے تو ایتھو اٹھی ٹوٹ جان دی ہے میں آکھا کیا بات ہے بھئی نما طریقہ تے کٹی ہے کرو چھوٹی ہے تے کامت نار میں نو لے کے جاؤ اے پائی بوتل نے تاڑی انگل توڑی ہے میں تے نہیں جانا بوتل نو نہیں نال لے جاؤ میں نہیں جانا اے بھی کئی بھائی تو نما طریقہ ہوندہ ہے بارال میں نو نہیں سی پتا میں نو اتھڑ پتا لگا اتھڑ میرے علم چیزاپ ہو آیا بھی اے بھی کب لوگ کر لیں دینے اے جی بھی انگلہ ٹوٹ جان دیں گانے بہرحال کوئی صحیح بندہ ہوئے تے کو دی سفارش کرنا اور جانا کو دی جو یسانو اے کوڑا کرارا نہیں پڑنا چاہی دا جانا چاہی دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے زیوہ کار گھوڑ کر دے جانا دارا سید ناؤ حضرات جو سامہ بن زید کہو رضی اللہ ہوتا رضی اللہ ہوتا نبی پاک رسلا تو اسلام دے کوڑا گئے اللہ تے نبی پاک اسامہ نڈ بڑا پیار کر دے نے کیوں کر دے نے کیوں کہ جڑے نہ دے بادت سن درد زید میرے پیغمبر نے موپولا بیٹا بڑایایا سی فرمائے جید میرا پتہ رہے موپولا بیٹا اکو زید دا بیٹا درد اسامہ اسامہ بن زید رضی اللہ ہوتا میرے پیغمبر دے کوڑائے مابود میں دوال نڑے گالے کرنا چاہنا فرمائے کر اسامہ کی گانے مابوبا گانے میں اور فلانے قبیلے دیں اور اپنے چوری کی تھی جی جی کی تھی یہ چوری مابوبا تو دا ہاتھ کٹیا جائے گا جی جی اسامہ دا ہاتھ کٹیا جائے گا مابوبا اس قبیلے دنوگا میں نے توڑے کوڑ پہ جیا ہے تیر میں بڑیوں میدانے کر کے آیا ماؤ وہ یہ جی درستہ نہیں کر دا کیا وہ دا ہاتھ نہ کٹیا جائے تے معاملہ چل جائے وہاں مابوبا میں تری عظمت سج کے جامہ حضرت زید حضرت اسامہ بن زید گانے کی تھی جا رہے ہیں میرے پیغمبر دے چیرے دا رنگ پدر دا جار گیا ہے میرے پیغمبر دا چیرہ شروع ہو گیا ہے میرے آقا فرما دے اسامہ بس کر جا بس کر جا کے نام ہو نہیں اتا شفاؤ فی حد من حدود اللہ اسامہ اے نیچرد کی تھولے کر کے آیا ہے جو راب دے قانونہ وے جہات پان لگ پہ ہے اسامہ اے نیچرد تیری اندر کی تھولا گئی ہے جتو انہ دے پیغمبر اور انہ دے رسول دے قانونہ وے جہات داخل کردہ پہ ہے اتا شفاؤ فی حد من حدود اللہ اتا تے قانون میں چاہت داخل کرندی کسے نجرت نہیں اور کال سڑو سامہ جا چلا جاؤ پیغام نوٹ کر لے میرے پیغمبر نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے آج تا کب تو نہیں آتے سامنے الفاظ قانون نے کاشی الفاظ سنو یادو جان آج پڑیاں جگہ تلکھیں پڑھے نے فلکسہ تلکھی پھر دیو پینرا تلکھی پھر دیو اشتہارہ تلکھی پھر دیو عدالتہ دیاں کمتہ تلکھی پھر دیو ملک دیاں دیوارہ تے الفاظ لکھی پھر دیو گانتے تائیں جکتے الفاظ دے لے کھلاو میرے پیغمبر نے کیا کیاو فرمایا کہل سڑو سامن لہو انہ فاطمہ تا پین تا محمد ان سارا قد لکتا تو یادا کھاو اے تے قیام فاطمہ اے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر نہیں تھی تے میں اپنی نیٹی دا بھی ہاتھ کات کے رکھ چھڑ دا اتشفہ فی حد من حدود اللہ تیری جرت کی میں پھر یہ رب دیاں کمہ میں چہت پان دیو سامنہ تو سوچ کی میں لیا میں منصف حکمران ہاں میں عاطل حکمران ہاں میں میرے تے فیصلہ کرنے والا ہاں میں نوٹا دیاں دتھیاں نہیں بے خدا میں کسے دا موں نہیں بے خدا میں بے خناتی اللہ دا قانون بے خنا اسامنہ جا چلا جا اتیام فاطمہ میں دے اپنی بیٹی فاطمہ نو معاف نہ کرا پھر اگر میرے پیغمدر نے کی فرمایا فرما اسامنہ جڑیاں پیلیاں کومہ گزر بھی گیاں پتا کیا ہلا کوئیاں انہاں بیچ جدو کو شریف چوری کردہ سی انہوں چھڑ دیتا جاندہ سی جدو کو غریب کردہ سی او دا ہاتھ کٹ دیتا جاندہ سی او دے تھی ہاتھ کیم کردیتی جاندی سی اللہ تعالیٰ نے غیر انصافی دی وجہ تو اس قوموں تواہوں پر واد کر کے راکھ دیتا اس دور اندر ظلم ہوئے گا اس دور اندر غریب تے بچے رونگے اس دور اندر غریب تے چلا بچ جائے گا اس دور اندر غریب تی پشتتے کوڑے بجنگے اس دور اندر غریب ہنچو گنا کے روئے گا جس دور تا حکمران خیر انصاف ہوئے گا فیصلہ تو ہاں دی ہاں دندر ہے ایسے حکمران تے انتخاب کرنا ہے جڑا منصف ہوئے عدل کرنوالا ہوئے انصاف کرنوالا اللہ کو اکبر بات میری سمجھ بھی آری کہ نہیں آری اللہ کو اکبر اللہ پوجہ کرنا خجراب تیزی وکار غور کر دے جانا دران میں جناب آتا رہے تھوڑا رہ گیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خجراب تیزی وکار غور کر دے جانا ہو تیسرا تیسرا تیسری خوبی خضراب تیزی وکار وقت دا حاکم وقت دا بادشاہ چنگا ہو ہم دے جڑا گریبا کڑو مال جڑا میرا کڑو لے کے ملک دے جرین والے تمام میرا کڑو زکاة لے گا ہے اور زکاة آج فانٹ کی نہیں لگے ہیں آپ فلانہ فانٹے فلانہ فانٹے اللہ جان دے ساری قوم دے امیر راڑک زکاة دینی شروع کر دے تھے وہ زکاة غریبا نو مرن لگ جائے ملک جو غربت تے کسالت مو گوسا کر دے پر ایتھے کوئی لے کے چاجنل کسے رو دےوے تھے فیر ہی ہے نا ایتھے جڑا مال ہوندہ ہے وہ سارا ڈیم چیس اٹی جان دے ڈیم جان دے ہو کہیں دے نے ملک میں ڈیم نہیں ہے انہیں ڈیم نے پردے ہی کوئی دی پردے ہی نہیں ہے ایتھے ایتھے چھلا جائے یہ لیڈران دہا اور میں قربان جانا اس لیڈر تو جیدہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کے جیدے لیڈر ہیں لیڈر دی گالی آدھا ہے تھوڑی گال سنو غزوائے خندق دا موقع صحابہ خندق ہو دے رہے ایک صحابی آیا سونیا پوکھ لگی فرمایا کنی کیوں لگی انہیں پیڑ تو کپڑا چکیا ایک پتھر بنے ہیں محبوبہ آپ ہی بے گھلو کنی کیوں لگی فرمایا میں انہوں ہی لگی اور میرے کو پچکی نہیں لگی سونیا تو انہوں کی نہیں لگی میرے محبوبہ انہیں پیڑ تو کپڑا اٹھایا دو پتھر بنے فرمایا آپ ہی بے گھلے کنی لگی آئے آئے گائنات دے لوگو اس دور دا لیڈر اس دور دا لیڈر اس دور دا لیڈر لیڈر دے پیڑتے دو پتھر دے کار کن دے پیڑتے ایک پتھر دے دو ہزار اٹھارا دا ماشالہ لیڈر کار کن سکھے سکھے مارے مارے کو ٹی بی دا مرید کو شگر دا مرید آئے جی کار کن آدے مو نکلے جمیں چوسیاں بیاں ہو دیاں ہیں دے لیڈر دا لیڈر دا لیڈر اے دا لیڈر دا لیڈر میڑن نک جان سین نلکتی سین نلکتی سین نلکتی لگیا ڈیم نل ڈیم ٹکران دینے اللہ خواہک بار اللہ پر میں قربام جاما میرے مابوبتو باد کے لیڈر کون آئے آئے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی اور دنیا میں قسینوں کا آنا اور جانا ہے پھر مکے کے ہسی جیسا آیا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہ میں نو کتھے لے کے جانا چاہ دے ہو میں جانا تھا جی میں نو کمری والے تو واضح کی کو نظر آدھے گاڑیاں سنی جانا ہواں تانے سنی جانا ہواں لوگاتیاں گلہ برداشت کی تھی جانا ہواں پر میں کتھے جاندہ نہیں کیوں نہیں جاندہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی تو زبیا کو اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دران حضراتی زیوکار سنتر سالوں گئے زیادہ سالوں گئے ملک پاکستان بڑیاں آج تک سا دی غربت مکڑ اندر نہیں آئی جنا غربتہ مکانیاں نے وہیں جو غربتہ مکاب دنیا ہوتا غربت مکام دا طریقہ دساؤ اے لگی جے غربت مکڑ کسے کو کردہ نہیں لیا غربت مک گئی کسے دیکھ اڑ جا کے کشکا اور نی پھیلایا غربت مک گئی دار کندائے دار جناب عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ تعالیٰ بیدا حضرت عمر بن عبدالعزید وقت دے حکمران بڑھ گئنے مسند خلافتہ آگئنے آپ نے حکم جاری کر دیتا ہے میری ریاست میں چجنے غریب نے سارے قریبان دینا لکھلاو تے میری ریاست میں چجنے امیر نے سارے امیران دینا لکھلاو نام لیکھ لیکے لسٹ بندی گئی زکیہ زکاة لے لی گئی امیران دے گوڑو اور جناب زکاة لے کے زکاة جے ٹیر لگا دیتے گئے ٹیر لگا دیتے گئے لکھی ہے دریدی جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے تانداد ہے جمعت المبارک دا خطبہ بڑھان واسطے آئینے جمع پڑھایا جمع تبا دے دیکھیا ٹیر لگیا پیاد زکاة مالدہ کئی ٹیر لگے پینے اور جس طرح کٹ لیاو غریبان دے نام بولنے شروع کر دیتے ایک قریب نو بلا دینے انہ دین دینے جدو کہ جاندہ جی میری باس سے ایک قریب نو برتان دے گئے ایک قریب نو برتان دے گئے اتنا مال برتایا اتنا مال برتایا اے جا غریبان نوازیا اے جنوازیا اے جنوازیا حتیٰ کہ مجمد چکو جب پیدا ہو گئی مجمد چپیٹھا ہر قریب زبان چوکی کے لگ پیا اللہ خمس کے عمر اپنا عبدالعزید من سلسویل الجنہ اللہ آج عمر پہ عبدالعزید نے سادیاں چوڑیاں چپاک کے دولت غربتیں جمکا دیتیے اللہ تو اپنے بندے نوں جنت دا مہمان بڑا دے غربت بھی مک گئی وقت دے بادشاہ نو دو آمامی لب گئیاں اگائی ناب دے لوگو ہاتھ پنی کھڑا یدنا جا فقیرے قسم رب دیتے لروندے گلنگ کر دیاں ایک قوم کا دو ہوش دینا خنوے گی اس قوم نو کا دو سمجھائے گی جلی پوڑی قوم ہے بیٹی پوڑی قوم کوئی نہیں چار ڈکڑگیاں بگا کے تو انہوں لوگ گلالیں دے رہے اور دو آٹے کل جو مرضی کرا دیں دے رہے میں نو سمجھ نہیں آنے دی ٹیکس سی دینے آو ساڈے ٹیکس نا روڑ بڑھ جا دینے ساڈے تیتے ٹیکس آتا روڑ اسی بنانے آنے آنے اب دین رونا دیلا چھڑھ دی ہوتے دین دے کچھ نہیں دیکھئے اسی روڑ ساٹے ٹیکس نل بڑنے تے طریفہ اور آدھیوں لگ جاندیانے اس قاندی میں نو سمجھ نہیں آدھی وہ یارو ساپ کو جتے تو ہاٹے ٹیکس نل اندہ پی گئے پھر خوش آمد کسی اور دیکھوں کر دیو پھر دینر کسی اور دیکھوں لگا دیو پھر پوڑ کسی اور دیکھوں لگا دیو کوئی اکل بھی تو آنو آئے گی کہ نہیں آئے گی کوئی ہوش دے ناخن بھی لبوگے کہ نہیں لبوگے پس پس ہو گیا جو ہو گیا ہونی جنہی کرنا ہون اکمرار ایسا چننائے جڑا ملک چھ ڈیم بناوے اپنا ڈیم پرے نا ہونو بنانا ہے جڑا ملک چھ ڈیم بناوے آف دا ڈیم نہ پری جائے کہو انشاءاللہ اللہ کو اکبر اللہ پوجہ کرنا خدراتے زیوکار تین ہو گیا چوتی ہو بھی گاندرا جلدی کری ہے خدراتے زیوکار وقت دا لیڈر وقت دا اکمران سب تو بہتری نوہیا کر دے جڑا پڑے دور دے وے جرین بالے غیر مسلمان دا قیال کریں غیر مسلمان ہونا دے پورے پورے حق دے وے غیر مسلمان دنوں نہ دے جناب جڑا سلوکیں آسم طریقے دن پیش آئے نا دور کے دائیں وقت دا حاکم کونے سید نادرت علی کو رضی اللہ ہو دانا آن ہوگی سید نادرت علی رضی اللہ ہو دانا نوہ دا دارے آپ وقت دے خلیفہ نے بزار چکترے جارے نے ایک یہودی کو ایک زیرہ بیکھی ہے فرمایا آپ اے یہ تے زیرہ میری ہے یہ زیرہ کچھ دن پہلا گم ہو گئی سی میں تا لب دا پھرے ہوں میں نو لبی نہیں دی آج میں تیرے کل بیکھی ہے میری زیرہ واپس کر زیرہ میری وہ کہنے لگا جی ہاتھ میرے ویچے تے تو آدھی کے میں ہو گئی میری آتھ ویچے میرے قبضے چے میری یہ تو آدھی کے تھو ہیں وقت دا بادشاہ زیرہ حضرت علی دیئے ہے یہ ہوتی دی آتھ ویچے تے پوچھ دے پینے بھائی میری یہ یہ تھے کو پوچھ دے پلا نو جی نو یہ تھے تے کھو کے لائے جانتے یہ تھے تے اگلے ہاتھی ہو تا ہی اگلے قبضہ کر بہی دے تے ہوتے وقت دا حاکم پوچھ رہے ہیں اہم زمین جو سونا نہیں نکر دا کائناب دے لوگ اہم آسمانہ تو رحمت دا نہیں اتر دیا امن زمین تی اہمیں نہیں ہدا کوئی حکمرام تے ہو کوئی انسان دا پتر تے ہو بے انسان تے ہو پھر راب دیا رحمت دا اتر دیا وقت دا بادشاہ پوچھ رہے ہیں اجدہ سے کتوں لئے یہ میری زیرہ ہے وہ کہا لگا جی میرے ہاتھ بیجت میں توانوں دینی کوئی نہیں آپ فرما دینے بائی میری ایتے نوزیرہ دے دینی چاہی دیو کہیں داؤ کازی کن چلیے ایتھے نہیں دیوانگا میں عدالت اندر جاوانگا فرمایا کوئی گا لی اللہ کو اکبر نہ پہنچ کے عدالت اندر کازی کونے کازی دا نام کازی شرے رحمت اللہ کے تعالی لے کازی صاحب بیٹھے جناب عدرت علی مرکدہ بیروں میں نینہ گئے نار یہودی آگیا عدالت کمرے جو گزرے نیتے کازی صاحب اٹھ کے کھڑے اور لگے جناب علی فرما دینے بہت جاؤ نا آدم خلیفہ دی ہے سیدنا نہیں آیا آدم اہم بم دے دی ہے سیدنا نا آیا بہت جاؤنا اپنی کرسی تے کازی صاحب بیٹھ گئے یہ ہوتی نے اپنی گا سنا دی تھی جناب مولا علی رضی اللہ ہوتا نے اپنی گا سنا دی تھی اللہ خواہ اکبر اللہ تے کازی صاحب فیصلہ برما لگے نے اللہ خواہ اکبر نادرہ سنیاں تے فیصلہ تو کازی صاحب فرما دینے علی جی اگر تیرا تو ہٹی ہے تے تو آٹے کڑ کو گواہ ہے تے پیش کر دے ہو قواہی دے دیو تے زیرا تم مل جائے گی سیدنا درہ تے لی کے ادنے جیجی میرے کڑ گواب موجود ہے بناو میرے بیٹے حسن بناؤ سیدنا درہ تے ماں میں حسن بنائیا گیا حضرت تے ماں میں حسن گواہی دے دینے کازی شرحہ صاحب یہ زیرا میرے باپے دیئے میں گواہی دے نام آؤ تے جدو حضرت تے ماں میں حسن جو پکر کے گواہی دے کے تے حضرت تے کازی شرحہ رامت اللہ نے مسکراب ہے آپ فرما دے لیں امیر النومنی جی اے بکت تے خلیفہ جناب مولا علی جی اللہ تے پیغمد اللہ فرمانے باپ تے حق بیچ بیٹے تی گواہی قبول نہیں کیتی جاندی آپ تے حق بیچ بیٹے تی گواہی قبول نہیں کیتی جائے گی سیدنا درہ تے لی رضی اللہ عنہ فرما دے لیں ٹھیک ہے اگر میرے بیٹے دی گواہی قبول نہیں تو کوئی حرد نہیں تُسی فیصلہ فرما دیو وقت دا قادی فیصلہ کر یہکے دے خلاف جناب مولا علی رضی اللہ دان دے خلاف فیصلہ نکھیا گیا اے زیرا یہودی دیئے یہودی اپنی زیرا نہیں کہ جا سکتے جتو فیصلہ ہو گیا تو اسی یہودی نے زیراہی جی کر گیا اپنے ہاتھ تیراک لئیے تے ہاتھ تیراکے گیتائے کہا جی جی اے زیرا میری ہو گئی ہے جی جی اے زیرا تیری ہو گئی ہے پھر جناب علی وآل مخانب ہوئے نے اور کہا دینے علی جی اے زیرا سلویٹ میری نہیں ہے زیرا سلویٹ ہے ہی تو ہاتھ دی گے میں تے بیکھنا چاندہ سا دن صاف بھی ہے کہ کوئی نہ ہو میں تے بیکھنا چاندہ سا عدل بھی ہے کہ کوئی نہ ہو میں تے بیکھنا چاندہ سا کہ سانسی نے پیچھے چلدہ ہے جو جنت دا راستہ جانا ہے